سانحے مری کے ذمہ دار کا تعاین کمیٹی کرے گی ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب سا دن میں ریپورٹ دیں گے سانحے میں جامحہ خونے والوں کے لبائقین کے لیے آٹھ لاکھ روپے فی قسمداد کا اعلان مری کو ظلہ بنانے کا فیصلہ سینئر افسران اضافی پولیس اور تھانے بنائے جائیں گے بینک اور جیگا گلی میں دو پارکنگ پلازے بنانے کی منظوری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عملے کو ٹریل بائکس اور وائرلیس سیٹ دیے جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سانحے گزر جانے کے بعد آج مری پہنچے تھے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا اور اجلاس کی صدارت کی ریسکیو اداروں کی جانب سے سانحے مری کی ابتدائی ریپورٹ تیار پانچ گاڑیوں میں فسے افراد کی امباد کاربن مونو اکسائٹ بھر جانے سے ہوئی ٹرافک جیم ہو جانے پارکنگ نہ ملنے سے گاڑیاں فسیں اچانک برفانی طوفان آجانے سے گاڑیوں کو نکلنے کا موقع نہ ملا اولا لوگ مر گئے ہیں چار لوگ بھی گاڑی کے اندر مر گئے ہیں پلیز ہیلپ کلی کسی کو بیٹھیں مری میں خوشی اور تفریق سفر پر جانے والے سفر آخرت پر روانہ تلہ گنگ میں ایس آئی سمیت خاندان کے آٹھ افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی راول پنڈی کے شہزاد اسماعیل اہلیہ اور چار بچے بھی سپرد خاک تیس سالہ نوجوان معروف اور اشتدار زفر اقبال کی تتفین کورٹ لکپک کے اکبر شہید خبرستان میں کی گئی مردان کے چار نوجوانوں میں سے دو کو اہل خانہ نے رخصت کر دیا بلال حسین کی تتفین کارٹلنگ اور سہیل کی میاں عیسیٰ میں ہوئی مری میں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری گلڈانہ روڈ پر برف میں دھسی گاڑیاں نکالی جا رہی ہیں سمہ کی ٹیم اپٹ آباد جانے والی باڑیاں روڈ پر پہنچ گئی جہاں سب سے زیادہ مبات ہوئیں چیئرمن انڈی ایم اے لیفٹننٹ جنرل اختر نواز کا کہنا ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اب گاڑیوں میں کوئی نہیں فسا ہوا حالات معمول کی طرف آ رہے ہیں مری سانہے سے ثابت ہوا کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں شہباز شریف کی حکومت پر تنقید کہا سانہے کے اصل حقائق بتائے جائیں تاکہ اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جا سکے سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی مری میں جانبہ خفرات کے لوائقین سے اظہار تازیت کیا کہا حکومت کی طرف سے بروقت اقدامات نہ کرنا قابل مضمت ہے حکومت نالائقی سے معصوم شہری زندگی سے محروم ہوئے گلیات میں ریس کی آپریشن جاری سیاہوں کے داخلے پر پابندی ہے نتیہ گلی سے اپتاباد روڈ کھول دیا گیا دونگا گلی سے بنگو تر بھی کلیر ہے دونگا گلی سے جھانگلا گلی اور نتیہ گلی بازار کی صفائی کا کام جاری چیزیں بہت مہنگی ہیں لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں اور یہاں پہ فسے ہوئے کافی دنوں سے آفز زدہ مری میں موقع پرستوں نے قیامت ڈھائی لوگ گاڑیوں میں فسے رہے ہوتیلز کے دروازے کھولنے کے بجائے کرائے ڈبل کر دیئے ایک کمرے کا پچاس سے ستر ہزار روپے مانگا گیا مدد کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے قیمتیں بڑھا دی بسکٹ کا پیکٹ تین سو روپے تک میں بیچا سیاہوں کا کہنا ہے کہ سانحہ ہوتل والوں کی بہیسی کے سبب ہوا کراچی میں کرونا کے وار سب سے تیز مضبط کیسز کی شرعہ پندرہ فیصد سے بڑھ گئی ملک میں ایک ہزار پانچ سو بہتر مریضوں میں تصدیق مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ ایک چھے فیصد ریکارڈ سات مریضوں کی جان گئی شہر اقتدار میں وائرس پنجے گارنے لگا ایک سو سولہ افراد متاثر شرعہ تین فیصد کے قریب ہو گئی لاہور میں صورتحال تشویشناک چوبیس گھنٹوں میں تین سو ستر کیسز سامنے آئے پنجاب کی آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اومیکرون کو شکست دے دی کرونا ٹیس منتی آ گیا سن اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا دس فے روز بھی جاری حافظ نئیم و رحمان کا تحریک کراچی کے مختلف علاقوں تک لے جانے کا اعلان آج شرعہ فیصل پر اتجاج ہوگا قائد آباد سے ڈرگ روڈ تک ریلیا نکالی جائیں گی شارہوں اور چارہوں پر دھرنے دیے جائیں گے ایف آئی اے کا اسلام آباد کے تجارتی مرکز بلو ایریا میں منی ایکسچینج پر چھاپا حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث چار افراد گرفتار پانچ کروڑ کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور پچاس تولے سونا برامد ہوا اسپینش ٹینس اسٹار رفائل نڈال میلبرن ٹینس ٹارنمنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے سمیں فائنل میں فن لینڈ کے پلئر کو سپریٹ سیٹس میں ہرایا فائنل میں مقابلہ امریکہ کے میکزم سے آج ہوگا نیوزلینڈ اور بنگلہ دیش کے ٹیس میچ میں دلچسپ صورتحال ایک بال پر سات رنز بن گئے عبادت حسین کی گن ویل ینگ کے بیٹس سے لگی سلپ میں فیلڈر نے میس کی باؤنڈری ہونے پر دوسرے فیلڈر نے بچائی تین رنز بن چکے تھے وکٹ کیپر نے رن آؤٹ کے لیے نون سٹرائکر اینڈ پر بال تھرو کی اور اور تھرو پر چوکہ لگ گیا اور بلائنڈ کرکٹ کے بعد بلائنڈ فٹبال کراچی میں بینائی سے محروم بچوں کے لیے فٹبال اکیڈمی قائم کھلاری چھنچھن کرتے فٹبال کے پیچھے لپکتے ہیں بلائنڈ فٹبالرز کو خصوصی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے